السلام علیکم ویلکم تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب تو یہاں پر ہم بات کریں گے کیا ستارہ کے جو بچے ہیں ان کے اس پول میں ہیٹرز نے اپروچ کیا جس کی وجہ سے جو مسٹر ساجد ہیں انہوں نے اپنا ری ایکشن ویڈیو جو اپلوڈ کیا تھا وہ ہائٹ کر دیا ایک ری ایکشن ستارہ کا بھی ہائٹ ہوا تھا اور ستارہ آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ جتنے بھی ری ایکشن ویڈیوز ان کے چینل پر ہوتے ہیں وہ ہائٹ کر دیتے ہیں اچھا بیسیکلی کیا ہے کہ within a day اور two day آپ کے جو ڈالرز ہیں جو ارننگ ہے وہ آپ کی ریلیٹڈ ویڈیو پر آ جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ اسے پرائیوٹ کرتے ہیں تو مطلب جو آپ کی ارننگ ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے اور ویڈیو ہائٹ یا پرائیوٹ کرنے سے آپ کی ارننگ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ بات تو تہہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جو بھی ان کا ایک effort تھا جو بھی ان کا ایک view تھا اپنا یہ ایک decision اپنا ایک یہ جو بھی ان کے دل میں بات تھی reaction جس طرح سے دونوں husband and wife رکھنا چاہتے تھے اپنی audience کے سامنے تو وہ انہوں نے رکھا اور جو ویڈیو ہے وہ financially ان کو کچھ نہ کچھ دے کر گیا اور وہ waste بلکل نہیں کیا اچھا اب کیا ہے کہ جو mr.sajid ہیں ان کا آج ایک ویڈیو آتا ہے اور اس ویڈیو میں ہمیں نظر آتی ہیں تو یہاں پر جو شبھات تھے جو doubts تھے لوگوں کے دلوں میں کہ شاید کے جو کاؤسر ہیں ان کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہو village اور اس طرح ہو اور اس طرح ہو تو نہیں بھئی کاؤسر جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں اور جو ستارہ ہیں وہ اپنے گھر میں ہیں اس کا بھی reason ہے کہ کاؤسر کا آنا جانا اس time ستارہ کی گھر میں اس کی یہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے کیونکہ ستارہ کی اپنے جو مہمان ہیں وہ بہت زیادہ ستارہ کے گھر میں ان کی دوبارہ سے اگین ایک ان کو entry ملی ہے اور سب آ رہے جا رہے ہیں مطلب بہت زیادہ ہے نا تو یہ ایک reason ہو سکتا ہے privacy matter کرتی ہے وہ ستارہ کے مہکے والے ہیں ستارہ کے رشکے دار ہیں تو اس میں کاؤسر کیا کریں گی مطلب کاؤسر کی اپنی لائف کاؤسر ستارہ کی اپنی ایک الگ chemistry کہلیں یا پھر physics کہلیں جو بھی معاملات ہیں وہ ایک الگ ہیں خیر جناب جو مسٹر ساجد ہیں ان کا ویلوگ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جن ہیٹرز کو کہا ہے وہ وہ ہیٹرز ہیں جو ان کے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں اور انہوں نے سب کو نہیں کہا کیونکہ اس کے بعد یہاں پر بہت زیادہ وبال مجھ گیا تھا اس کے بعد یہاں پر لوگ بہت زیادہ تیش میں آ گئے تھے اچھا کچھ چار خواتین کا نام بھی لیا جا رہا تھا تو زیادہ مسئلے جو ہے ان سے چار خواتین تو شاید ان کو بولا تو اس طرح جو معاملات ہیں وہ مسٹر ساجد کے لیے زیادہ کرٹیکل ہو گئے اور مسئلے جو ہیں وہ زیادہ مسٹر ساجد کے لیے بڑھ گئے جس کی وجہ سے آج مسٹر ساجد کو کلیاریفیکیشن دینا پڑا کہ بیسیکل ہی وہ ویڈیو تھی کس ہیٹر کے لیے نام تو انہوں نے ابھی بھی نہیں بتایا لیکن کہا وہ جو ان کے بچوں پر بات کرتے ہیں ان کی جو بیگم ہیں دونوں بیگمات انہوں نے یہی کہا ان کی وائفز پہ بات کرتے ہیں تو وہ بلکل برداشت نہیں کریں گے اور وہ پورا رائٹ رکھتے ہیں اور انہوں نے بھی کہا کسی سے کوئی سلام دعا نہیں ہے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے پرسنل کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے باوجود آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا ریزن ہے اس طرح سے مت کریں اور جو بچے ہیں وہ اسکول گوئنگ ہیں ٹھوڑا خیال کریں مطلب یہ والا جو میسج ہے وہ مسٹر ساجد نے بیا تو یہی والی جو بات ہے وہی تو آپ کو اتنے ٹائم سے یہاں پر لوگ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ستارہ ساجد کہ جو آپ کے بچے ہیں وہ آج بچے ہیں لیکن کل کیا ہے کہ ان کو آگے بڑھنا ہے اسکول کالجز میں جانا ہے یونیورسٹیز میں جانا ہے یا پھر باہر دنیا میں نکلنا ہے تو لوگ اگر باتیں کریں گے تو آپ کتنوں کے مو بند کروائیں گے تو اس کا جو بیسک ٹریٹمنٹ اور واحد حل ہے وہ ہے لیگل ایکشن اور اس کی ایک فائنل روپ تھام جہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے اس روٹ کاؤز کو پکڑنا جتنے بولنے والے ہیں وہ خود ہی چپ ہو جائیں گے جب جو روٹ کاؤز ہے وہ پکڑا جائے گا خیر جو مسٹر ساجد ہے انہوں نے کہا اسکول گوئنگ بچے ہیں تو آپ لوگ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں خود بھی احساس ہو گیا اس بات کا اور دوسری چیز اسکول کا جو نام ہے میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگ اسکول کا جو نام ہے وہ بھی ڈسکلوز کر رہے ہیں تو یہ والی بات صحیح نہیں ہے اگر پیرنٹس اسکول کا نام نہیں بتا رہے ہیں تو جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ریویل نہیں کرنا چاہیے اٹس نوٹ سیف اور بچوں کی پرائیویسی کا حیال رکھیں اچھا جو ستارہ آپ یونی فارم پر اسکول کا مونوگرام دکھا دیتی ہیں یا اگر آپ بکس دکھا دیتی ہیں جہاں پر اسکول کا پرنٹڈ ایک اپنا کور پیج ہوتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں بھی کافی آسان لوگوں کے لیے گیس کرنا یونی فارم سے بھی اب تو گوگل لینس کی بنا پر جو چیزیں ہیں وہ ٹیلی کر کے بہت ساری چیزیں لوگ کر سکتے ہیں خیر جی یہ طریقہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آپ کا ایکشن نہ لینا ہے مسٹر ساجد خیر جی انہوں نے اپنی ویڈیو ہائٹ کر دی وہ ہائٹ کرنا ہی تھی ڈونٹ نو کیا ریزن تھا کیونکہ اس ویڈیو کے بعد میں نے کہا نا یہاں پر کچھ چار نام آ رہے تھے اور پھر لائفز جو پینلز پر ہوتی ہیں وہ اس کی طرف بھی اشارہ جارہ تھا کیونکہ مسٹر ساجد نے لائفز کا نام لیا تھا تو اچھا کیا ویڈیو پرائیوٹ کر دی اور آئندہ خیال کریں کہ بات اپنی کریں ضرور کریں یہ پلیٹ فارم ہے یہاں سب کو رائٹ ہے اور غصہ بھی انسان کو ہی آتا ہے جب اس کے اوپر بات ہوگی اس کے خاندان بچوں پر بات ہوگی لیکن روٹ کورس تک جائیے کہ جو اس کو سامنے لانے والا ہے اس کا جا کر کہتے ہیں نا آپ اس کو گریبان سے پکڑیں اور اس کو شٹ اپ کال دیں جو ساری چھوٹی چھوٹی یہاں پر اس کے بعد اس کے لائے ہوئے مددے کے بعد بکواس کرنے والی لیڈیز ہیں جنٹس ہیں جو بھی کوئی ہے آپ کو لگتا ہے وہ سب آٹومیٹیکلی سائلنٹ ہو جائیں گے یہ والی چیز ہے خیر جناب کورسر کے گھر سے نکلتے ہیں رنجم رنجم میں کورسر اپنے گھر میں ہیں اور کہیں نہیں گئیں اب تک تو یہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اور جس طرح بابر نے اپنے ویڈیو کے اندر سوسائٹی کا پورا نام بتا دیا ہے تو اب تک تو کورسر کی انکوائری کرنا کون سا مشکل کام ہے مطلب لوگ ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں لوگ سکول پہنچ جاتے ہیں لوگ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے سوسائٹی بھی آ کر دیکھی سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے ایک ویلاؤگر ہے ساجد اور اس کی میسیز ہے کورسر یہ لوگ کہاں پر رہتے ہیں واقعیتاً یہ لوگ ہسپنڈ وائپ ہیں بھی یا نہیں یا پھر ان کے گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے اور یہ دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں مطلب ایک طرح سے جو مائنڈ سیٹ ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر جو کہ بہت آپ لوگوں نے خود پھول کے رکھ دی ہیں اسپیشلی جو بابر نے سوسائٹی نیم ریویل کیا ہے اچھا جی اس کے ساتھی ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ستارہ کے ویلاؤگر تو ستارہ نے آیت کا ہیئر کٹ کیا آیت ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی اس کے سامنے سے جو فرنٹ سے بینک کٹ کیے اور جو ہیئر ہے اس کی لینس تھوڑی سی شوٹ کی مجھے لگتا ہے تھوڑی آل شوٹ کر دینی چاہیے کیونکہ بچی ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن مجھے وہ ماشاءاللہ بہت کیوٹ لگی اور ستارہ واقعیتاً ایک ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے میک اپ میں اور ان تمام تر چیزوں میں تو اچھی بات ہے ہاں جو ہے وہ بھی ساف رہتا ہے یہاں پر ستارہ نے جب مسٹر ساجد کو دکھایا بچی کو تو کہا کہ آپ کے میں نے اتنے خرچے بچا لیے ادروائز اس کو سلون لے کر جاتی تو کتنا خرچہ ہوتا آپ تعریف نہیں کریں گے تو مجھے یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ ستارہ اپنی یوٹیوب فیملی کو بتانا چاہتی ہیں کہ جو مسٹر ساجد ہیں وہ بھی جو ہے فیملی پر خرچہ کرتے ہیں یا ان کی جانب سے بھی ایکسپینسز جو ہیں جس حد تک وہ آپ کوٹ کر پاتے ہوں گے بچوں کے لیے گھر کے لیے تو کرتے ہیں ایسا نہیں کیونکہ اگر ستارہ اس چیز کو ٹائم اینڈ اگین کہیں کہ میں نے آپ کا اتنا خرچہ بچا لیا ورنہ ستارہ یہ کہتی نا دیکھیں میں نے اپنے ایکسپینسز بچا لیے تو یہاں سے یہ والا میسیج جاتا خیر جناب بچی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور جس طرح بچے جو ہیں بچی کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے بہن بھائی وہ تمام تلچیزیں بہت اچھی لیکن یہاں ستارہ کے ویلیجرز بھی بیٹے ہوئے نجمہ تو خیر ستارہ کی بھاپی ہیں اور ان کی بیٹی بھی ستارہ کی کیا ہوئی بھتیجی ہوئی لیکن ایک اور جو کیریکٹر ہیں وہ بھی نجمہ کے ساتھ آئی ہیں تو یہاں نجمہ نے کہا تھا کہ جو ستارہ پریشان ہیں اس لیے وہ یہاں ویلیجرز سے روانہ ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے نہیں اس کے پیچھے یہ تھا کہ یہاں پر رمضان انیتہ کیونکہ ستارہ کو بائی بائی کر رادی قوت تو مجھے لگتا ہے یہاں پر جو اقرہ ہیں اور جو ان کی بیٹی ہے نجمہ کی وہ دونوں ستارہ کے ساتھ رہیں گے ایک تو تنہائی کا احساس نہ ہو اور دوسرا کیا ہے جناب کے کاموں میں بھی ہیلپ ہو جائے تو مجھے یہ والی ایک وائی بز آتی ہے کہ بیسیکلی نجمہ کو تو آنا ہی آنا تھا ستارہ کے پاس ان لوگوں کو لے کر ہے اب یہاں سے جو انیتہ ہیں ان کی واپسی ہوگی اور ساتھ رمضان کی واپسی ہوگی انیتہ نے تو ڈیکلیئر کر دیا کہ ستارہ کا گھر ایسا ہے جیسے کہ ماں کا گھر مطلب اس کا اتنا خیال رکھا گیا اور اتنا اس کو فیسلیٹیٹ کیا گیا اور ایک اپنائیت ملی تو انیتہ نے کہا بلکل دل نہیں چاہ رہا لیکن جس طرح انیتہ رمضان جا رہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ انیتہ رمضان اپنا ایک پروپر چینل سٹارٹ کر لیں کیونکہ ستارہ نے انیتہ کو ایک موبائل بھی گفٹ کیا تھا اور اگر چینل سٹارٹ کرتے ہیں چلیں اپنی ویلوگنگ کرتے ہیں تو اٹھ سوکیت لیکن اگر کوئی مزید نیو کانٹوبرشل چیز ستارہ کیلئے کر دیتے ہیں تو پھر کتنا یہ رسکی ہوگا اور کتنا دینجرس ہوگا شاید ستارہ کو اندازہ بھی نہ ہو مطلب جو ایک کانٹوبرشی کا دلدل ہے اسے ستارہ پھر باہر نہیں آ پائیں گی ایسا مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کہ انیتہ رمضان واپس نہ آئیں اور اپنی ایک لائف جو ہے وہ سٹارٹ کریں یہاں پر ساتھ سے آٹھ مہینے میں اپنی سیلوری کو بھی سیپ کیا ہوگا انیتہ رمضان نے ساتھ بیلوگنگ تو انیتہ نے سیکھی لی ہے تو دونوں میاں بی بی مجھے لگتا ہے اپنا چینل کہیں سٹارٹ کریں گے اور انڈیپینڈنٹ ہوں گے چینل کے حوالے سے اور ان کا چینل جو ہے وہ رینک بھی کرے گا اسی طرح سے جو اقراہ ہیں ان کا بھی چینل ہے ستارہ ان کو بھی پروموٹ کریں تو بیسیکلی ستارہ اپنے ویلیچ کے اپنے برادری کے ایک ایک انسان کو جو ہے وہ یہاں پر یوٹیوب پر ایک روزگار فراہم کرنی کا ایک ذریعہ بن رہی ہے نہ صرف ذریعہ بن رہی ہے بلکہ بھی پروموٹ بھی کر رہی ہے تو یہ ستارہ کا اپنا مزاج ہے جس طرح ستارہ کو بہتر لگے ستارہ نے اپنا کچن ٹور دیا کچن واقعیتاً بہت پیارا نیٹ اور کلیم لگ رہا ہے اور اس میں تھوڑی سی چینجز سے ایک نیا پان آ گیا ہے تو یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر اچھا لگا اور جناب اس کے ساتھی کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا اینڈ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اللہ حافظ